کے اوپر کاروبار کرنے والے آج آ کر سوہ میں صدر مجیس بیرسرہ سعودینویسی صاحب سے ملے مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ موٹسے کے وہ کچھ بھی گراک اگر آ کر ان کے ٹیبل کے اوپر کچھ بھی لے رہا ہے سامان فٹ پارٹ پہ لے رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو ان کو سوشل سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں کر رہے ملکر پولیس والے فوٹو کچھ کر چالان کر رہے ہیں اگر سے سوہ میں چار گھنٹے کے ٹائم کے اندر نکل کر دو تین سو روپے چار سو روپے بڑی مشکل سے چار گھنٹے کے اندر کا مار آئے لیکن اس کو ہزار روپے چالان ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نکل کر کاروبار کر کر اپنا روزگار پاننے کی جگہ الٹھا نقصان ہو رہا ہے تو صدر مجلس نے جب ہی آہ انجنی کمار کمیشنر صاحب کو فون کر کر بھی بتائے تھے اور ہم تمام ایمیلیس کو جعفر حسین میراج کو موزم خان صاحب کو کوسر صاحب کو اور ایمیل سی ریاض الہسن افندی صاحب کو ہم تمام کو یہاں پر بھیجے ہم نے خانشنر صاحب سے مل کر نمائندگی کی کہ بھئی آپ موٹسکل کے اوپر دو جنے ایک ساتھ جا سکتے جب ایک چھوٹا غریب بیپاری اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں کر سکتے اور کیاب والوں کو ان کو ان کو زبردستی جو فوٹو ہاں کھیچ کر جو چالانات مار رہے ہیں ہم یہی ان سے مطالبہ کرے کہ وہ غریب جینگا کیسا پہلے لاگ ڈاؤن میں حکومت کی جانب سے کسی خسم کی مدد نہیں مل رہی ہے غریب کو اس کے ساتھ ساتھ نکل کر اگر چار گھنٹے اگر کاروبار کر کر کچھ دو چار سو روپے کما کر گھر کو نہیں لے کر دیں گا چار سو کمائیں گا ہزار روپے چالان بڑھ دیں گا تو پھر کیسا اس کا چلیں گا اس لئے ہم نے کمیشنر صاحب کو شدت سے ہم نے نمائندگی کی ہم تمام ایمیلیز نے کمیشنر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس قسم کی جو حرکت اگر آپ نے ہمارے علم میں لے کر آئے ہیں وہ یہ خطہی طور کے پر اس کو روک دی جائیں گی اور کسی خیمت کے پر یہ غریبوں کو جو حراسہ کیا جا رہا ہے فٹ پاٹ کے اوپر یا فروٹ کے بندیوں کے اوپر یا کیاپ ڈریورز کو یہ تمام کا انہوں نے بلا کہ وہ خود جائزہ لیں گے اور اس کے اوپر سخت کاروئی کریں گے کہ یہ دوبارہ اس قسم کی غلطی پولیسے نہ ہو کے اندر سی ایم صاحب نے حکومت کی جانب سے غریبوں کو ایک مہنے کا راشن دیئے تھے اب آل موسٹ کرفیو ملا کر ایک مہنے کے اوپر ہو گیا دس دن لاکڈاؤن کے ہو گئے اور پچھلے ایک مہنے سے کرفیو چل رہا ہے تو ہم سی ایم صاحب سے بھی حکومت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے وقت آپ لاکڈاؤن کے اندر غریبوں کو ناج وغارہ دیئے تھے اس بار بھی آپ دیجئے پولیس چالان کر رہی ہے لیکن ہم جانتے ہیں یہ حکومت غریبوں کی تھی اور غریبوں کی رہے گی انشاءاللہ